وزیراعظم عمران خان نے کل اپنی تقریر میں جو زبان استعمال کی کسی کو صاحبات تو کسی کو چھوٹا آدمی کہا اور اقین پارلیمنٹ آخر ایک دوسرے کی ذات پر حملے کیوں کرنے لگے اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی کارکردگی آپ دکھا نہیں سکتے آپ ذاتیات پر ہی حملے ہوں گے جو بیس سال جس میں مہارت رکھتے ہیں یہ جو ایک گالی برگیڈ تیار کر رہی ہے پی ٹی آئی یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہی کریں گے وار یہ لوگ جس طرح سے یہ آج دوسروں دوسروں پر کر رہے ہیں کسی کو صاحبہ کہنا کسی کو عورت کہنا ایک گالی کے طرز میں جیسے کہ عورت کوئی گالی ہو تو یہ پاکستان کی جو ففٹی ٹو پرسنٹ خواتین ہیں یہ ان کی بھی توہین اور انسلٹ ہے اگر آپ کے پاس جواب پولیسی کا پولیسی سے نہیں ہے تو آپ چھک بیٹھیں اگر آپ نے سیاست کو کانٹیسٹ آف دی یو نو موسٹ اکیوزیشنز اور جو سب سے زیادہ گالی دے سکتے ہیں وہ کرنا ہے تو آپ جیت گئے ہیں وزیراعظم لیول پہ جو ایک ملک کا سربراہ ہے اس لیول پہ اس قسم کی بیتیاتی جو ہے یہ تو بالکل انتہائی قابل مضمت ہے افسوسناک ہے اس قسم کی بوکھلاٹ والی چیزیں وہی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں جو پپٹ ہیں جو کہ کسی اور کی کہنے پہ اقتدار میں آتے ہیں یا وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کی سب سے بڑی مثال جو ہیں وہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب ہیں اراکی نے پارلمنٹ کو ویسے بھی دوسری کی ذات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور میں نے یہ ٹاک شوز میں بھی کہا ہے اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ اس ایوان کے اندر اگر ہم واقعی جس کام کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے لیجسلیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے اگر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حکومت اور اپوزیشن کو ایک مصبت کردار دا کرنا پڑے گا میرے خیال میں اگرام خان صاحب کو سیکھنے کی ضرورت ہے اخلاقیات سیکھنے کی ضرورت ہے سیاسی باتیں کرنے چاہیے لیکن سیاسی باتیں وہی کرے گا جو سیاسی ہے حکومتی راکین نے کہا کہ کسی ارکان پارلمنٹ کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جبکہ اپوزیشن آرکین نے کہا کہ ایسے الفاظ صرف پی ٹی آئی اور امران خان استعمال کرتے ہیں اس لیے بطور وزیراعظم امران خان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کامرمین اسد علی کے ساتھ میں وشکماز جی نیوز اسلامباد